موسیقی سرمورک کے ششیل شرمہ بیمار بے سہرہ روگیوں کے لیے مسیحہ بن چکے ہیں ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ سنیل وہ شخص ہے جو پیشے سے ایک انتراستیت دعوک ہے لیکن آج کل ان کا لکشے کسی دوڑ میں حصہ لے کر میڈل جیتنا نہیں ہے بلکہ وہ اس لیے دوڑ رہے ہیں تاکہ وہ گریب روگیوں کے علاج کے لیے چندہ اکترد کر سکیں یہ دوڑ ایک دو کلومیٹر کی نہیں بلکہ پانچ سو کلومیٹر دوڑنے کا لکشے لے کر سرمور اور سولنجلہ کے لوگوں کو اس محیم سے جوڑنا ہے اور جو لوگ بھی ان کے ساتھ اس لکشے کے بارے میں سنتے ہیں وہ نہ کبھل ان کی پرشنسہ کرتے ہیں بلکہ دل کھول کر آتھک مدد بھی دے رہے ہیں کارکرم کے تحت سنیل شرمہ سولن پہنچے اور سولن واسیوں نے بھی ان کا بھاوے سواگت کیا اور آرثک مدد کے لیے اپنے ہاتھ بھی آگے بڑھائے سولن میں سنیل شرمہ نے کہا کہ ان کی دوڑ کا لکشے پانچ بے سہارا گریب روگیوں کا علاج کروانا ہے جو کی گمبھیر بیماریوں سے پیڑت ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ اس بار پانچ سو کلومیٹر دوڑ کر جلا سرمور اور سولن میں جا رہے ہیں اور اب تک وہ ساڑھے تین سو کلومیٹر دوڑ چکے ہیں نوجون کو ان کی یہ مہیم ناہن میں پوری ہوگی انہوں نے بتایا کہ دوڑ میں وہ قریب پچیس لاکھ روپیہ اکتریت کر روگیوں کا علاج کروانا چاہتے ہیں لیکن جس طرح سے لوگ مدد کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ وہ اپنے لکشے سے بھی زیادہ سریوگ لوگوں کے لیے دلہ پائیں گے پردیش کے سرکاری سکولوں میں ایسا کر دکھایا کہ اس سمیں یہاں یہ کونچپٹ ہی نہیں تھا ہمیر پورجیلا کے مونکھر سینئر سکینڈری سکول کو دوہزار چودہ میں برچویل کلاسٹروم بنایا تو جیلا اونہ کے لوہارا سکول کو دوہزار دس میں ہی آن لائن کر دیا ایسا کرنے بالے ہمیر پورجیلا کے بائیلوجی پروکٹہ نوین گوتم کو انڈیا بک آف ریکورڈ سے دو دو اوارڈ سے سمانت کی اگ گیا ہے ایسا سمان پانے والے نوین گوتم کسی سرکاری سکول کے پہلے ادھیاپک بن گئے ہیں گت 6 جون کو نئی دلی میں نیشنل ریکورڈ بنانے کے لیے نوین گوتم کو نئی دلی میں دو گولڈ میڈل کے ساتھ ریکورڈ سرٹیفیکیٹ دیے گئے ہیں گاؤں پندیر کے نباسی نوین گوتم آج کل سینئر سکنٹی سکول بھرےڑی میں بائیلوجی پروکٹہ کے طور پر سیبائیں دے رہے ہیں نوین گوتم کا کہنا ہے کہ جب سرکاری سکول میں کہیں پر بھی پردیش میں ویب سائٹ نہیں ہوتی تھی تو اس سمیں ہائی ٹیک طریقے سے سکول میں ویب سائٹ تیار کی جو آج تک کام کر رہی ہے اور دوسرا سمان 2014 میں برچول کلاسز شروع کرنے کے لیے دیا گیا ہے نوین گوتم نے دو نیشنل اپورڈ ملنے پر سارا شرے سکولوں کے بچوں کو دیا اور کہا کہ بچوں کے بینا یہ دونوں اوارڈ ملنا ناممکن سا تھا گوتم کا کہنا ہے کہ اگلے لکشے سرکاری سکولوں کے بچوں کے بکاس کے لیے کام کرنے کے ساتھ ساتھ بہتر شکشہ مہیہ کروانا رہے گا گور تلب ہے کہ پروبکتہ نوین گوتم پچھلے دس سالوں سے آئی سیٹی کے کشتر میں نام کم آ رہے ہیں اور نوین گوتم کی ایک چھاترہ نے بریٹین کی اور سے آئیوزت پرتیوگیتہ میں پورے بشب میں تیسرا سان حاصل کیا تھا تو ایک انی چھاترہ نے راشتری پورسکار حاصل کر چکی ہے ساہیتیا اکیٹمی ڈلی و ہیماچل کلا سنسکریتی بھاشا اکیٹمی شیملا کی اور سے جیلا سولن کے نونی میں یوبا ساہیتیا ایبم سنسکریتی سامیلن کا آئیوزن کیا گیا نونی پنچائت کے سباگار میں آئیوزت اس سامیلن میں جہاں سکولی بچوں نے پہاڑی بھاشا میں کبھی تائیں سنائی وہیں انیکاری کرم بھی پہاڑی بھاشا میں ہی پرسط کیے بہیں سکولی چھاترہوں دورہ کاری کرم کے دورہ پہاڑی پریدانوں کی بھی جھلک پرسطت کی گئی بہیں پہاڑی بولی میں لگھو ناٹی کا دورہ یوباؤں میں بڑھ رہی نشا جیسے کوکریتیوں سے دور رہنے کا سندیج بھی دیا گیا بچوں میں ساہیتیا بردن کرنے کے ادیشیا سے گرام لوگ کی اوزنا کے تحت آئیوزت کی گئے اس کارکرم میں کینڈری ساہیتیا اکڈمی دلی کے سدسیہ شرینواس جوشی نے بطور مکھیتی تھی پہنچ کر پرسطتی دینے والے چھاترہوں کا حوصلہ بڑھایا اس موکے پر سچپ ہیماچل کلا سنسکریتی بھاشا اکڈمی شملا ڈاکٹر کرم سنگھ پنچائت پردھان پلدیپ سنگھ تھاکور شمروڑ سکول کے پردھانچارے نریندر شرما ساہیتیا کار مدن ہیماچلی سہیت کئی ساہیتیا کار موجود رہے بہی بطور مکھیتی تھی کارکرم میں شرکت کرنے پہنچے کینڈری ساہیتیا اکڈمی دلی کے سدسیہ شرینواس جوشی نے سکولی بچوں دورہ نرشے کے خلاب پرسطت کی ناٹک کی سرہانہ کرتے ہوئے کہا کہ بچوں نے نرشے کے خلاب بہت سندر سندیش دیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک سروی کے مطابق ادھیکتے لوگوں کو نرشے کی لیت سکول کے سمیں سہی لگ جاتی ہے اور اس سے بچنے کے لیے سکول کے ادھیاپکوں کو خاص طور پر دھیان رکھنے کی ضرورت ہے